بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں بہنوں بیٹیوں بیٹوں بزرگوں دوستوں آج میں نے مختلف قسطوں میں آپ کو ایک عظیم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سنانا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ محبوب ترین صحابی ہیں جن کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے نو جو تھے سرایہ ان میں بھیجا تھا نو جنگوں میں بھیجا تھا نو جہاد کی مهموں بھیجا تھا اور ہر ایک میں ان کو سردار مقرر کیا تھا اور ان کی انڈر کمانڈ جو تھے بڑے بڑے جلیل قدر صاحبہ تھے مثلا یہاں سے اندازہ کیجئے حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت جو تھے اپنا عبداللہ بن رواحہ جیسے جنرل جو تھے وہ بھی ان کی کمانڈ میں رہے اور دیگر صاحبہ بھی بڑے بڑے جلیل قدر ان کی کمانڈ میں رہے یہ کون تھے ان کی عظمت کا اندازہ اس سے لگائی ہے کہ ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال پاک کے بعد کی بات ہے عبداللہ بن عمر بھی اس وقت ضعیف ہو گئے تھے انہوں نے مسجد نوی میں جب تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص وہاں پہ ہے جس کی پہشانی سے بڑا نور چمک رہا ہے بڑا نورانی چہرہ ہے تو آپ کے پاس عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے آپ نے ان سے کہا اس آدمی کا چہرہ بڑا چمک رہا اس نوجوان کا کاش یہ میرے پاس آئے اس سے ہم پتہ کریں گے یہ کون ہے تو ایک اور شخص بولا کہ حضرت عمر سے اس نے عرض کیا کہ کیا آپ حضرت عبداللہ بن عمر سے عرض کیا کیا آپ نہیں جانتے کہ یہ کون ہے آپ اسے نہیں پہچانتے تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا نہیں میں تو نہیں پہچانتے تو ان نے کہا یہ حضرت زید بن حارسہ کا پوتا محمد بن اسامہ ہے یہ ان کے بیٹے اسامہ کا بیٹا محمد ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر نے جب یہ نام سنا تو تعظیم سے انہوں نے اپنی گردن جھکا دی اور ہاتھوں سے جیسے آدمی زمین یوں کریدتا ہے اس طرح انہوں نے زمین کریدنا شروع کر دی اور انہوں نے پھر فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات میں اس کے باپ اور دادا کی طرح اس کو بھی دیکھتے تو اس کو محبوب رکھتے اور یہ بات کہتے کہتے سیدنا عبداللہ بن عمر جو تھے ان کی آنکھوں آشکوں سے بھار آئیں اور ان کو وہ سارا دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کا یاد آ گیا اور پھر ان کو محمد کے دادا جو سیزید بن حارسہ سے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ سارے وہ شیفگی وہ سارے واقعات یاد آ گئے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی وہ تھے جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی حضرت زید بن حارسہ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا میں زید کا وارث ہوں اور زید میرا وارث ہے اور اسی لئے آپ کی محبت اپنے اس غلام سے اتنی تھی کہ لوگ ان کو زید بن محمد کہنا شروع ہو گئے تھے یہ بنیادی طور پہ کوئی غلام نہیں تھے نہ غلام خاندان سے تھے یہ ایک معزز قبیلہ تھا بنو قضا بنو قلب کا ایک حصہ تھا اس کے رئیس حارسہ بن شراحیل جو تھے ان کے یہ صاحبزادے تھے وہ بہت بڑے لینڈلورٹ تھے بہت زیادہ ان کے پاس مال تھا بہت زیادہ بھیڑ بکریاں تھی اونٹ تھے بہت امیر لوگ تھے ان کی جو بیگم تھی سادہ بنت سالبہ وہ بھی ایک بڑے خاندان کی خاتون تھی قبیلہ تیہ سے ان کا تعلق تھا اتفاق یہ ہوا یا قسمت میں کچھ ایسی معاملات ہوتے ہیں تقدیر کے کہ ان کی والدہ جو تھی وہ لے کے اپنے بچے کو تو اپنے ننحال جا رہی تھی کہ راستے میں ایک قبیلہ جو تھا ڈاکووں کا اس نے حملہ کیا اور اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو تھے طاقتور لوگوں کو راستے سے پکڑ لیتے تھے ان کو غلام بنا لیتے تھے اسی طرح وہاں پہ کچھ لوگوں نے چھاپا مارا اور انہوں نے ان کو جو تھا حضرت زید آٹھ برس کی عمر کے تھے ان کو اغوا کر لیا اور ان کو لے جا کے پھر مکہ کے اقاز بزار میں ان کو فروخت کر دیا وہاں سے سیدہ ختیجہ تلکبرہ جو تھے ان کے جو تھے ایک بھائی انہوں نے ان کو خرید لیا سیدہ ختیجہ تلکبرہ کے بتیجے بلکہ حکیم بن حضام جن کا نام تھا انہوں نے ان کو وہاں خرید دیا انہوں نے دیکھا کہ بڑا قابل بچہ لگتا ہے یہ وہ خرید کے لے گئے تو جب سیدہ ختیجہ تلکبرہ نے ان کے ہاں حضرت زید کو دیکھا اور اس نوجوان کے اس بچے کے خسائل دیکھے اس کی نیکی دیکھی تو انہوں نے ان سے اس کو لے لیا اور پھر یہ سیدہ ختیجہ کے غلام ہو گئے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پاک کے بعد سیدہ ختیجہ نے یہ جو غلام تھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اب یہ تو ایک پارٹ ہے جب ان کو اغواہ کیا گیا تو ان کے والد جو تھے ان کو بیٹے سے بے حد محبت تھی اور وہ شاعر بھی باکمال تھے عرب میں شاعری تو پھر وہ جو تھے وہ ساری دنیا کو عجمی کہنے والے یہ عرب تھے تو انہوں نے وہ ہر وقت اپنے بیٹے کے غم میں اس نون نظر کے غم میں جدائی میں نظمیں کہتے غزلیں کہتے قصیدیں کہتے اور وہ روتے تھے اور ان میں سے نوہہ لکھتے تھے ایک نوہہ کا صد میں چند اشار اس کے جانا ترجمہ آپ کی نظر کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جب دشمن بھی سنتے تھے ان کے نوہے تو وہ بھی رونا شروع کر دیتے تھے وہ کہتے ہیں میں زیاد کے لیے رویا پیٹا لیکن معنوم نہیں میرا شہزادہ کہا گیا نامعلوم وہ زندہ ہے کہ امید کا دیا روشن رکھوں یا اس نے جامع اجل پی لیا با خدا میں بار بار پوچھتا بھی ہوں پھر بھی نہیں جانتا کہ تُو نرم زمین کی پہنائیوں میں غرق ہو گیا یا تجھے پہاڑ نگل گیا کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ تیری واپسی کبھی ممکن ہے تجھے کیا معلوم کہ تیری واپسی سے میری دنیا آباد ہو جائے گی تلوے شمس مجھے اس کی یاد دلاتا ہے اور غروبِ آفتاب پھر اس کی یاد تازہ کر دیتا ہے بادِ بہاری کے جھونکے اس کے فراق کی آگ کو بھڑکا دیتے ہیں آہ میں کتنے رنج و علم میں مبتلا ہوں اے فرزند میں تیری تلاش میں دنیا کا کونہ کونہ چھان ماروں گا اس جشت جو سے عمر بھر نہ تھکوں گا یہاں تک کہ اونٹ تھک جائے یا مجھ پر موت وارد ہو جائے ہر انسان فانی ہے اگرچہ سرابِ امید نے اسے دھوکہ دے رکھا ہے اور میں قیس اور عمر کو اپنے بچوں کو وسیعت کرتا ہوں پھر یزید کو اور اس کے بعد جبلہ کو کہ وہ زید کی تلاش جاری رکھیں بے شمار لیلو نہار یوں ہی گزر گئے اب وہ جو تھے بچارے اسی طرح وہ تلاش کرتے رہے مارے مارے پھرتے رہے پھر کیا ہوا کہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اکدس میں آگئے تو اسی زمانے میں ایک سال بنو کلب کے کچھ لوگ حاج کے لیے مکہ آئے اور بنو کذا اور ان لوگوں کی قرابداری بھی تھی ایک دن وہ حارسہ بن شراحیل کا وہ نوحہ جو اس نے اپنے بیٹے کے فراکت میں کہا تھا بڑی سوس آواز میں پڑھ رہے تھے کہ حضرت زید کا ادھر سے گزر ہوا یہ ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے یہ سن کے بنو کلب کے لوگوں کی نظر ان پر پڑی انہوں نے فورا پہچا لیا کہ یہ تو حارسہ کا گم شدہ فرزند زید ہے زید کو قریب بلا کر نام اور دوسرے حالات انہوں نے دریافت کیے تو ان کا اندازہ درست ثابت ہوا اب انہوں نے حضرت زید کو ان کے والد کی ساری داستان غم سنائی کہ تمہارے فراک میں تو تمہارے باپ کی ڈاڑی سے فید ہوگی اس کے بال سے فید ہوگی اس کی نظر کمزور ہوگی اور ان کو کہا کہ تم ساتھ چلو اب انہوں نے کہا کہ نہیں میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری مجھے برداشت نہیں انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ میرے بزرگو برائے کرم میرے خاندان غمزدہ خاندان میرے باپ کو پیغام دے دینا میں ان سے دور ہوں لیکن اپنی قوم سے اب بھی محبت کرتا ہوں میں خانہ کعبہ میں مشرح حرام کے قریب رہتا ہوں اس غم کو بھول جاؤ جس نے تمہیں رنجور کر رکھا ہے اور اونٹوں کی طرح چل کر دنیا کی خاک نہ چانو خدا کا شکر ہے میں ایک معزز خاندان میں ہوں جو پشتا پشتے زی عزت ہے یہ تو ایک پارٹ تھا جو میں نے آپ کی خدمت کیا دوسرے پارٹ میں میں اس کا دوسرہ حصہ بیان کروں گا اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا معدو فدار نصی فرمائے نعرہ مل کے لگائیں گے پاکستان کا متب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم